پرسنلی میں بہت کم گھروں کو ریکومنڈ کرتا ہوں اس مکان کو میں ریکومنڈ کروں گا جی چپ چاپ کر کے خرید لیں پانی یہاں پر سپلائی سسٹم ہے بور والا کروانا چاہیں تو آپ ٹو یو بٹ جب سرکاری آ رہا ہے تو بور کی کیا ضرورت ہے گیس آپ نے دیکھا ہر گھر کے باہر گیس کا میٹر لگا ہوا ہے بجلی بھی موجود ہے پانی بجلی گیس تینوں امینٹیز موجود ہیں یہ بلکل برینڈ نیو گھر ہے فرانٹ ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں کارپیٹڈ سٹریٹ ہے جی اور یہاں پر باہر ایک چھوٹا سا لون ایریا بھی آپ کو مل جاتا ہے دونوں اس کو اینگل سے میں ویو کرواؤں گا کیونکہ ایک گلی دوسری بھی آگے لاغ رہی ہے بلکل اس کے اپوزیٹ تو نہیں لاغ رہی ایک مکان چھوڑ کے آگے دوسری گلی بھی کنیکٹ ہو رہی ہے لوکیشن کی بات کی جائے تو لوگوں کی ڈیزائرڈ لوکیشن ہے جی کچیری چوک خواجہ کارپریشن صدر یہ بسیکلی پرانے یعنی کہ اپی سینٹر ہیں میڈ پوائنٹس ہیں یا سینٹرل پوائنٹس ہیں راولپنڈی کے یہاں سے آپ خواجہ کارپریشن سے ہارلی ایک سے دو کلومیٹر کی دوری پہ آپ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوستو کارپورچ ایریا کا ویو دیکھ رہی ہے شیشے کی طرح ساف شفاف نیٹ ان کلین گھر ہے برینڈ نیو گھر ہے مزہ آجے گا انشاءاللہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا باہر کا ویو ایک دفعہ دوبارہ سے بھی دیکھ لیں گرین پیچ بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا اور کارپورچ ایریا کشادہ رکھا گیا ہے بہترین سیلنگ ورگ فانوس کتنا اٹریکٹیو آپ کو لکھ دے رہا ہے ٹھیک ہے بڑی چھوٹی دونوں گھاڑیاں آجیں گی اور پانی کی موٹر بھی لگی ہوئی ہے اور باہر والی سائٹ کے اوپر ایک ادت واش روم بھی مل جگا انڈر وارٹر ٹینک اچھی کپیسٹی والا ہے پانی جتنا چاہیں آپ استعمال کریں سرکاری سسٹم ہے جی پانی کا ٹھیک ہے جی تو اکثر لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں پانی بجلی گیس کے ساتھ دکھایا کریں گھر جب گھر دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دور ہے بیس کلومیٹر آگیا ہے صدر سے پچیس کلومیٹر ہے پندرہ کلومیٹر ہے کارپور چیریہ دیکھ لیں جی ٹھیک ہے ایک بہترین آپ کو زبردست کارپور چیریہ مل رہا ہے بہترین لوگ کے ساتھ باہر آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ لگا ہوا ہے تو بڑھتے ہیں آگے کی طرح پانچ مرلا سنگل سٹوری نہیں ہے اوپر بھی ایک کمرہ بنا ہوا ہے ایک واش روم بھی بنا ہوا ہے اور چھت کا بیو آپ کو کرائیں گی ٹائل ورک چیک کر لیں جی یہاں پر پہلے میں ایک 360 آپ کو بیو دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی ٹی وی لانج ایریا کارپور چیریہ آپ نے دیکھ لیا یہاں پر سیلنگ ورک ورابی چیک کر لیں ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت لک ہے بلیک کلر کا اور یلو کلر کا جو شیڈ آئے تو ایک اپنا ہی لک دے رہا ہوتا ہے نارملی لوگوں نے گھروں میں بلیک کلر کی ٹائل لگائی ہوتی ہے انہوں نے وائٹ اینڈ بلو کا کنٹراسٹ کیا ہے اور بڑائی زبردست لک بھی دے رہا ہے دو بیڈز مل جائیں گے ایس یوشولی آپ کو انڈ والی سائٹ کے اوپر دونوں کا پروپرلی ون بے ون آپ کو ٹور بھی کرائیں گے وزٹ بھی کروائیں گے بٹ ایک جو 360 ویو ہے وہ آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی اس کا کچن اور بائر والی سائٹ کے اوپر آپ کو کارپور چیریہ مل جاتا ہے تو تین ہی اس میں آپ کو یہاں پر واشروم ملیں گے تین بیڈز ہیں بیڈز ہی کہہ لیں کیونکہ واشروم جو ڈرائنگ روم کے وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے باہر والی سائٹ پر ضرور ملتا ہے اس انگل سے آپ ویو چیک کر لیں باہر کی طرف ایک کھڑکی بھی چھوڑی ہوئی ہے یہاں پر پینٹ وارک الیکٹریکل پلمنگ وارک ٹائل وارک ہر لحاظ سے کام کمپلیٹ ہے وال پیپر وارک ہو ٹھیک ہے بہترین ٹائل لگی ہوئی اچھے دروازے مضبوط دروازے لگے ہوئے ہیں پانی بجلی گیس کے ساتھ سرکاری کھاتا ٹھیک ہے لوگ ایون کے ہاؤزنگ سوسائٹس جو آر ڈی اے سے اپرووڈ بھی ہوں ان پر بھی اتنا زیادہ انٹرسٹ یا ان کا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ایک سپیسیفک ورڈ کہ اعتماد نہیں ہوتا جتنا سرکاری کھاتے کے اوپر ہوتا ہے تو یہ رجسٹری انتقال والا مکان ہے وان مین شو ہے ایک ہی بندے کے نام کے اوپر ہے بہت ہی خوبصورت اے پلس گریٹ کنسٹرکشن میٹریل کے ساتھ استعمال کیا بنایا گیا ہے تیار کیا گیا ہے اکثر میں یہ بھی کہتا ہوں آپ نے وزٹ کے لیے آنا ہے تو بلا شبہ ضرور بلکہ آپ اپنے ساتھ کسی ایکسپرٹ بندے کو لے کر آئیں جو انجینئرنگ کنسٹرکشن انجینئرنگ کے ساتھ جس کا تعلق ہو یا اٹلیس ریل اسٹیٹ یا براپرٹ کے فیلڈ کو جانتا ہو میٹریل کی تھوڑی بہت پہچان ہوتا تاکہ آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں گھر کو بائے کرنے میں کسی قسم کا پریشانی یا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے زبردست آؤٹ کلاس لوکیشن ہے خواجہ کارپریشن سے آپ لیپ سائیڈ پر چلے جائیں گے تو آپ کو سارا آرمی کا اسکری کا ایریا نظر آ جاتا ہے مل جاتا ہے اسکری فورٹین ہو گیا اور بہت ایکسپنسیو ایریا ہے خواجہ کارپریشن سے تھوڑا ساگے جائیں گے جراہی سٹاپ اڈیالا روڈ پر نیر سٹاپ ہے آگے گلشنہ باد جو ہاؤزنگ سوسائٹی ہے نامی گرامی وہ بھی اس سے بہت آگی ہے تو یہ سٹارٹ میں ہی آ جاتا ہے گوگل میپ کے اوپر جراہی سٹاپ آپ لکھیں گے آپ اپنے اپنے علاقوں سے ڈسٹنس بھی میجر کر سکتے ہیں یہ آپ واشٹروم کا ویو دیکھ رہے ہیں اگزاؤس فین لگاوا ہے ونڈو کی سپیس چھوڑی ہوئی ہے ونڈو لگی ہوئی ہے چھوٹی سی ٹھیک ہے اور انگلیش سیٹ لگی ہوئی ہے ٹائل آپ دیکھ لیں جی بلیک انڈ ییلو کا ایک کنٹراس یہاں پر بھی آپ کو مل رہا ہے ایک اچھا پروفیشنل لک دے رہا ہے واشٹروم بھی آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لانڈری ایریا دکھاتے ہیں لانڈری روم یا ونٹیلیشن ایریا بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ یہاں سے دیکھ لیں اچھا خاصہ آپ کو کچھ شادہ سپیس مل رہا ہے بارش کی وجہ سے ظاہری بات ہے اوپر سے ڈس جسٹ آتی ہے تو وہ جو والز ہوتی ہیں اس پر تھوڑا سا ایفیکٹ پڑتا ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ کلر جو پینٹ کلر ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے اچھا جی یہ دیکھ لیجئے یہ اچھا خاصہ سپیس ہے آپ یہاں پر واشنگ مشین سپینر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایک ونڈو یہاں سے بھی اوپن ہو جاتی ہے باہر کا ویو جب بارش ہو تو آپ کمرے میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا بیٹ ہے جی یہاں پر بھی ٹائل وارک تھوڑا سا چینج ہے اچھی ٹائل وائڈ کلر میں لگی ہے وال پیپر لگا ہوا ہے واشروم کا ویو آپ کو کرواتے ہیں یہاں پر آپ کو انڈین مل جاتی ہے ایک میں انگلیش تیٹرکی ہوئی ہے ایک میں انڈین سیٹرکی ہوئی ہے ایک پورچن میں دو واشروم این اف ہوتے ہیں اس گھر میں آپ کو تین واشروم مل رہے ہیں بلکہ چار مل رہے ہیں سوری اوپر بھی ایک واشروم ہے نیچے تین ہے اوپر ایک ہے چار ٹوٹل واشروم تو ایک چھوٹا سا یہاں سے ویو چیک کریں اس کے بعد اوپر چلتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں ڈیمانڈ آف دہ ہاؤس کے حوالے سے مل رہے ہیں تو دوستو میں اوپر والے پورچن پر آ چکا ہوں گریل وارڈ چیک کر لیں یہاں اچھا خاصا ٹیرس ایریا ہے رونڈری پرپس کیلئے یوٹلائز ہو سکتا ہے شام کی ٹائم یہاں پر چائے کافی آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور ایک بائر چھت بھی ہے وہاں پر باربی کیو کا بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں مجھے پرسنلی 1.5 سٹوریز مکان پسند ہیں کیونکہ تھوڑے ہوادار ہوتی ہیں اچھی سن لائٹ ہوتی ہے باربی کیو چل معل کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور زندگی گزارنے کی خاصیت بھی یہی ہے کہ صرف آپ مکان کے اندر قید نہ ہو جائیں بلکہ چل بھی کریں اپنا دین کو بھی دیکھیں اور دنیا بھی آپ انجوائے کریں شام کی ٹائم بہترین یہاں پر آپ سیٹ اپ شیٹ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا خاصا سپیس ہے کیونکہ اچھا خاصا سپیس جو ہے وہ ویسے ہی ایک نیچرل لک دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اچھات کے اوپر کیاریاں شیاریاں کوئی اپنا اگری کلچر سیٹ اپ بھی بنا سکتے ہیں اچھا جی اوپر بھی ایک بڑے سائز کا واش روم آپ کو مل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل لگی ہوئی ہے جو اوپر والا روم ہے آپ کو نہیں دکھا سکوں گا کیونکہ اس کی چابی جو ہے وہ لانا بھول گئے ہیں جی چابی اس کی نہیں تھی لیکن جیسے نیچے آپ نے نیٹ اینڈ کلین برینڈ نیو سیٹ اپ دیکھا ہے نا بالکل ایسا ہی آپ کو اوپر بھی مل جاتا ہے سراؤنڈنگ کا آپ بیو دیکھ رہے ہیں لوکیشن میں نے گائیڈ کر دی ہے ڈیمانڈ اس کی ایک پچیس ہے جی ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے ہے افکورس دیر ویل بی سام نیگو سیشن انیٹ اور نیچے وارسپ نمبر مزید انفرمیشن نیگو سیشن یا اگر آپ کے پاس کوئی اپنا سیٹ اپ ہے کوئی مکان ہے پلوٹ ہے شاپ ہے آپ اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو تب بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں رابطے کے لیے آپ جسٹ جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا وائس میسج اس مکان کے حوالے سے یا اس مکان کی ویڈیو کا لنک آپ مجھے شیئر کر دیا کریں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو سکی کہ آپ کس حوالے سے یا کس مکان پلوٹ شاپ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک کر دیں شیئر اس گھر سے بھی کر دیا کریں کہ آپ نہیں تو کسی اور کے کوئی چیز کام آجائی یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ اس امیر کے ساتھ کہ نیکس ویلوگ میں نیکس ٹاپک نیکس علاقے میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی جن دوستو بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس دو سبسکرائب دا چینل ایس بیل تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس ملتی رہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ